شریف لوگوں کی طرح بیٹھیں تو شریف لوگوں کی بات گورنمنٹ جلدی سننی چاہیے گورنمنٹ جب یہ لوگ موزز لوگ بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے کئی لوگ خود سوزیاں کریں یہاں پہ آکے سر پھڑوائیں ڈنڈا سوٹے چلوائیں اس کے بعد جی بس ہم بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ سے بھی گورنمنٹ سے بھی کہ ہماری بات سنیں اور ہمیں پیرول پہ لانے پہ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کو ہمیں پیرول پہ لائے گی تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا سلانہ کروڑوں کا فائدہ ہوگا میں آپ کو یہ لکھ کے بتا دیتا ہوں کہہ دیتا ہوں کہ نقصان نہیں ہوگا گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا ہمیں پیرول پہ لانے کے بعد دیکھیں جی آپ اپنی پانچ رکنی کمیٹی بنائیں اور ان کو میرے حوالے کریں میں پھر آپ سے یہ بات کروں میں آپ کو انشاءاللہ پوری طرح فسیلیٹیٹ کروں گا اپنی افیشل کے پیسٹی میں اور اپنی پرسنل کے پیسٹی میں اور اور ایک سر لاسٹ بات میں ہم ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے نہ ہماری پی بی ٹی سی سے لڑائی ہے نہ ہماری گورنمنٹ سے لڑائی ہے ہم تو صرف اپنے حق کے لیے یہاں ہیں اور یہ ہمیں ملنا چاہیے ہم بارہ سال سے دھکے کھا رہے ہیں ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی چار چار ماہ سے ہم لوگ گھر میں بھوکے بیٹے رہتے ہیں اگر ہم گورنمنٹ پی رول پہ آ جائیں گے تو ہمیں تنخواہیں ملیں گی ٹائم پہ ہمیں ہم اپنے بچوں کا ہم اپنے گھر والوں کا ہم سب کا پیٹ پال سکیں گے ہم جو محنت آٹھ گھنٹے ہم لوگ محنت کرتے ہیں سر سب سے زیادہ ٹائمنگ ہماری ہے کسی انسٹیٹوٹ کی ٹائمنگ اس طرح نہیں ہے آپ گورنمنٹ سکول